سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈسپلی کنیکٹر کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے ایک موبائل فون کے لوجک بورڈ پہ یا اس کے مدر بورڈ پہ ڈسپلی کنیکٹر ہم کیسے اٹھاتے ہیں اور اس کو ریپلیس کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے سائیڈو میں فلکس لگا دیا اور ہیٹ گن پہ ڈائی سو سے تین سو کی ہیٹ سیٹ کر کے ٹویزر کی مدد سے کنٹینیو اس کو ہیٹ دینی ہے مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہیٹ نہ ملے دیکھ لیجئے کس طریقے سے بڑی آسانی سے ڈسپلی کنیکٹر اٹھ گیا ہے ہم اس کو پہلے کیمیکل کی مدد سے ساف کریں گے ایسی ٹون ہو یا کوئی اور کلیننگ لیکوڈ ہو ہم اس کو ساف کریں دیکھ لیجئے یہ کنیکٹر بڑی اچھی طریقے سے بڑی آسانی سے نکل گیا ہے بورڈ سے الگ ہو گیا ہے دیکھ لیجئے یہ جلا بھی نہیں اس کا پلاسٹک بھی نہیں جلا اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو اٹھا رہے ہیں دیکھ لیجئے ہم اس کو بڑی آسانی سے اٹھا کے اس کو واپس بھی لگا رہے ہیں چیک کیجئے سر میں اب اس کو تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھ لیجئے بہت بڑیا بہت خوبصورت یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا کنیکٹر ہے اب ہم اس کو واپس ساف کر لیں گے کیمیکل کی مدد سے ایسی ٹون کی مدد سے دیکھ لیجئے اس ٹون اس پہ لگائیں گے اور اس کو ساف کر دیں گے کلین کر دیں گے اب تھوڑا سا فلکس اور لگائیں گے ہلک سا زیادہ فلکس بھی نہیں لگانا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم ہیڈ دیں ہیڈ بھی زیادہ نہیں دینی ہے برنا آپ کا کنیکٹر ہے جل جائے گا دیکھ لیجئے کتنی خوبصورتی سے ہم لگا رہے ہیں واپس سے کنیکٹر دیکھ لیجئے بہت بڑیا اور سب سے ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سب سے زیادہ کہ جو ہم فلکس یوز کر رہے ہیں وہ بڑیا کولیٹی کا اگر گندی کولیٹی کا فلکس ہے اس سے آپ کی چھاتی خراب ہو جائے لنگس خراب ہو جائے دیکھ لیجئے اس کو ہم لگا رہے ہیں بہت ہی امدہ بہت امدہ بہت ہی بڑیا اور امدہ طریقہ ہے دیکھ لیجئے یہ ابھی سیٹ ہو رہا ہے ایک چیز دیان رکھنا ہے ایک چیز کا کہ یہ زیادہ ایک جگہ پہ ہیٹ نہیں لگنی چاہیے ہمارا تیار ہے ہمارا پول ابھی ہم اس کو ساف کریں گے پھر سے مگر پہنے تھنڈا ہونے دیں گے اپنے بوڑ کو تھنکس سافر اور امدہ سافر بہت ہمارا امدہ بہت ہمارا لگنی چیز سافر